گازہ میں اسرائیلی سینہ نے حماس کو اکھار فیگنے کے لیے جس شے اور مات کے کھیل کو شروع کیا تھا اب آئی ڈی ایف خود اس کھیل میں فش چکی ہے دراصل گازہ کے الگ الگ حصوں میں جس حماس کا صفایہ اسرائیلی فوج نے کیا تھا اب وہ ان علاقوں میں دوبارہ سے زندہ ہو چکا ہے یہاں تک کی رافہ میں حماس کا قلعہ ابھی تک برقرار ہے الٹا اب حماس اسرائیلی سینہ کے ساتھ تو ڈال ڈال میں پات پات کا کھیل کھیل رہا ہے آئی ڈی ایف کے ہر قدم پر موت منڈ رہی ہے اور اس کی پشٹی گازہ سے آیا یہ ویڈیو کر رہا ہے دراصل پشمی رافہ کے جالاتہ علاقے میں الکاسم بریگیڈ نے اسرائیلی سینہ پر ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے یہاں پر الکاسم کے لڑاکوں نے آئی ڈی ایف کے ٹینک کو اور سینہ نے واہنوں کو راکٹ سے اڑا دیا جس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے ویڈیو میں صاف دیکھ رہا ہے کہ کیسے الکاسم کے لڑاکیں زمین میں بنی سرنگوں میں چھپ کر سامنے سے آ رہے آئی ڈی ایف کے ٹینک پر راکٹ داگ رہے ہیں ویڈیو میں دیکھ رہا ہے کہ ایک لڑاکہ راکٹ سے ایک ٹینک کو اڑا دیتا ہے اس کے ساتھ ایک اور لڑاکہ دور کھڑے آئی ڈی ایف ٹینک پر راکٹ فائر کرتا ہے جس میں زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آئی ڈی ایف کا ریسکیو ہیلیکاپٹر اور کچھ سینے واہن پہنچتے ہیں اس کے بعد تعلیل سلطان میں الکاسم نے اسرائیلی سینکوں پر ایک اور بڑا حملہ کیا الکاسم کے ویڈیو میں دیکھ رہا ہے کہ پہلے تو آئی ڈی ایف کے جوان ایک سرنگ سے نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور الکاسم ان جوانوں پر خوفیہ کیمرے سے نظر رکھ رہا ہے اور اس کے بعد ان کے اوپر تابر توڑ فائرنگ کر دی جاتی ہے الکاسم کے لڑا کے سامنے کی بیلڈنگ میں ایک سینک کو سنائپر رائیفل سے اڑا دیتے ہیں اور اس حملے کے بعد ایشکیلون اور گازہ کے پاس بنے کچھ سیٹلمنٹس پر مسائل ادھا گی جاتی ہیں آپ کو بتا دے کہ اس بار یہ حملہ الکوس بریگیٹ نے کیا ہے جس کے ویڈیو میں پہلے تو لڑا کے ایک سرنگ سے نکل کر لانچر اور راکٹوں کو ہریالی کے بیچ تینات کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں دنہ دن فائر کر دیا جاتا ہے ان مسائلوں پر ایک سو سات ایم ایم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اور کچھ ہی دیر میں یہ مسائلیں ان لانچر سے دنہ دن فائر ہونے لگتی ہیں اور اس کے بعد دور ایک بیلڈنگ اور سیٹلمنٹس پر یہ مسائلیں گرتی ہیں جس میں سے کالا دھوان اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے موسیقی